اپنے بچوں کے نام ہم ابو بکر رکھتے ہیں عمر رکھتے ہیں عثمان رکھتے ہیں علی رکھتے ہیں حائدر رکھتے ہیں مرتضی رکھتے ہیں حسن رکھتے ہیں حسین رکھتے ہیں طلحہ رکھتے ہیں سعد رکھتے ہیں زبیر رکھتے ہیں خالد رکھتے ہیں ولید رکھتے ہیں عبدالقادر رکھتے ہیں جنید رکھتے ہیں بازید رکھتے ہیں فخر الدین رکھتے ہیں یہ سارے نام آپ جو رکھتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے سینے علم دین سے منور اور روشن تھے جن بچوں کو ہم یہ پیارے نام دے کے سمجھتے ہیں کہ ان کے کردار میں ان کے کردار کی جھلک آ جائے گی ہم یہ تمنہ کیوں نہیں کرتے کہ ان کے سینے ان کے علم سے منور ہو جائیں میرے بھائیو مجھے کسی کے بزنس پروفیشنل ہونے سے جیلسی نہیں ہے مجھے کسی کے آئی ٹی پروفیشنل ہونے سے جیلسی نہیں ہے میں جب اپنی قوم میں تعلیم کی ترقی دیکھتا ہوں میرا سینہ خوش ہوتا ہے میں جب اپنے بچوں کو اپنی قوم کے بچوں کو راستے سارا سال گاڑی میں رہتے ہیں ہر طرح کا علاقے سے گزرتے ہیں جہاں سکول کی عمارت گری ہوئی دیکھتا ہوں میرے دل کا کچھ حصہ وہاں رہ جاتا ہے لیکن میرے بھائیو آپ دین کے وارث بھی ہیں آپ رسول اللہ کے کلمہ گو ہیں آپ رسول اللہ کی وراثت کے وارث ہیں آپ رسول اللہ کی وراثت کے محافظ ہیں جہاں آپ اپنے بچوں کے ذہن میں ڈاکٹر ہونا انجنئر ہونا باعزت باوکار پیشہ سمجھ کے ڈالتے ہیں وہیں ان کے ذہن میں یہ بھی ڈالیے کہ غزالی کا وارث ہونا رازی کا وارث ہونا ابو حنیفہ کا مالک کا شافعی کا احمد ابن حنبل کا وارث ہونا عبدالقادر الجلانی کا وارث ہونا سلطان باہو کا وارث ہونا مہی الدین ابن العربی کا وارث ہونا شیخ احمد سرہندی کا وارث ہونا معین الدین اجمیری کا وارث ہونا فرید الدین اتار کا وارث ہونا جلال الدین رومی کا وارث ہونا ابو الحسن عشری کا وارث ہونا ابو منصور ماتوریدی کا وارث ہونا ابو جعفر التحاوی کا وارث ہونا بھی ہمارے لئے باعزت بات ہے ہمارے لئے شرم کی بات نہیں ہے ہمارے لئے ملامت کی بات نہیں ہے موسیقی